جب اسی درتی پہ جمین پہ انسان پیدا ہوا تب یہ شکل دی اچھا جب یعنی انسان پیدا ہوا تو یہ اس شکل میں تھا دکھن افریقہ میں پیدا ہوا تھا اچھا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رتاس حسین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں پاکستان کا ایک علاقہ ہے نگر پارکر نگر پارکر سے مزید آگے انڈین بارڈر کی طرف جا رہا ہوں کاسبو نامی گاؤ ہے وہاں پہ وہ اس کا میں آپ کو وزٹ کراؤں گا اور وہاں پہ کچھ تاریخی مندر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور میں اگر کلومیٹر کی بات کروں تو بہاولپور سے یہاں تک اب میں تقریبا 1475 کلومیٹر کا سفر اب تک کر چکا ہوں جبکہ کاسبو یہاں سے تقریبا 12 کلومیٹر دور ہے اگر یہ حساب لگایا جائے تو 1487 کلومیٹر کا سفر میرا اب یہ بنا ہے کاسبو گاؤں اور نگر پارکر تک یہاں آنے کا تو اس میں انشاءاللہ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی ناظرین میں آپ لوگوں کے لئے دودھ راز کے سفر کرتا ہوں اور اس طرح کی تاریخی مقامات دھونتا ہوں اگر آپ کو میری یہ محنت پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کمیٹس کیا کریں اور ساتھ کے ساتھ جن سابان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی وہ میرا یہ چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کاسبو جو کہ بلکل انڈین بارڈر کے قریب گاؤں ہے اس کا چل کے وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح کے رہن سین ان لوگوں کا کس طرح کا ہے ہندووں کا یہ گاؤں ہے یہاں پہ تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں نگر پارکر کی مشہور کرونجھر پہاڑیوں کے قریب کاسبو کا گاؤں اپنی زرخیزی اور موروں کی بہتاحت کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے جب سہرائے تھر میں خوش سالی کا علم ہوتا ہے تب بھی اس علاقے میں زیر زمین پانی پر لوگ سال بھر کھیتی باڑی کر کے نہ صرف اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالنے کا سامان کرتے ہیں بلکہ اس علاقے کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے کوشن رہتے ہیں اس علاقے میں زیادہ تر کاشتکاری کھیتی باڑی کی ذریعہ کی جاتی ہے اور مشینی ذریعہ استعمال کرنے کی بجائے آج بھی یہاں پر بیل گاڑیوں کے ذریعہ حل چلا کر اپنی زمینوں کو یہ لوگ کاشت کرتے ہیں تاکہ زمین کی اصل طاقت برقرار رہے یوں بغیر کھا دیئے فصلیں تیار ہوتی ہیں یہاں پہ ان فصلوں میں پیاز مرچ اور بھنڈی شامل ہے جو شہروں میں مہنگے دموں فروخت ہوتی ہیں کیا نام ہے آپ کا مکیش مکیش کہاں رہتے ہیں آپ کاسپے گوٹ کاسپے گوٹ کاسپے گوٹ کاسپے گوٹ اب کتنا دور ہے یہاں سے نزدیک ہے اچھا اچھا آپ ہندو کون سی قوم ہے آپ کی یہ بکری نہیں قوم ذات کون سی ہے میگوار میگوار ہے اچھا اچھا یہ بکری کتنے یہک ہے بکری بیس ہزار تیس ہزار جیڑی بکری اچھا بڑی موٹی چھوٹی اس طرح ہے دس بارہ ہزار کی بکری ہے دس بارہ پندرہ دس بارہ پندرہ مختلف ہیں اب تھوڑا پیچھے کھڑے ہو آپ کی تصویر بناتا ہوں یہ کون سے ذات آپ نے بتا ہی میگوار اچھا اچھا اب کاسپو یہاں سے کتنی دور ہے کاسپو یہاں تھوڑا نزدیک آؤ نا تھوڑا نزدیک آؤ نزدیک سمجھ نہیں آتی اردو کاسپو کتنی دور ہے بلکل نزدیک ہے آپ کاسپو کے رہنے والے ہو یہ تو بلکل انڈیا کے ساتھ ہو آپ بلکل آخری گاؤں ہیں آپ کا سمجھو انڈیا کے ساتھ تو کبھی دل نہیں کرتا اپنے ہندوستان جانے کو در کیوں پاکستان اپنا وطن ہے اچھا ہے بہت بہت مرمانی یہ ناظرین یہاں کا ایک مقامی کاسپو گاؤں کا چرہوا جس کی بکریاں اب ہم سے گفتگو کی وجہ سے یہ آگے نکل گئیں اور یہ کروہنجر پہاڑ کے کچھ حصہ اور یہ یہاں پہ مقامی لوگوں کے ذرائع عامد و رفتہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے لباس بھی یہ اس وقت میں کاسپو گاؤں کے اندر داخل ہو چکا ہوں اور یہاں پہ ناظرین آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پہ پانی جو ہے وہ دور دراز کے جو علاقے ہیں گاؤں سے باہر والی جانب اس طرف جو کنویں ہیں کچھ وہاں سے پانی جا کے خاتوں میں چوڑیاں بازوں تک پہنی ہوئی یہ جس طرف بھی ہم نظر ڈال رہے ہیں اس طرف بھی ہمیں خواتین جو ہیں دکھائی دے رہی ہیں پانی گھروں کو لاتی ہوئی اپنے اور کچھ خواتین گھروں سے پانی بھرنے جا رہی ہیں پانی کا یہاں پہ بہت بڑا اہم ایشو ہے یہاں پہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ کا نام کیا جی مکیش نام میرا مکیش آپ کا نام بھی مکیش ہے اور آپ کی قوم میگوار میگوار یہاں کون سے لوگ زیادہ آباد ہے میگوار میگوار اس گاؤں میں ہندو زیادہ ہیں یا مسلمان ہندو ہے ہندو زیادہ ہیں یہ گاؤں کا نام پورا کاسبو نگر پارکر کا یہ گاؤں ہے یہ تو بالکل آپ پھر قریب بیٹھے ہو ہندوستان کے قریب ہیں یہ ہندوستان نزدیک ہے ہندوستان نزدیک کبھی گئے ہیں آپ نہیں ہم باتر پہ نہیں گئے اچھا نہیں کبھی دل کرتا ہے ادھر جانے کو ہندوستان جانے کو کرتا ہے لیکن کھاتے پاکستان کا کیسے جائیں گے ادھر بارڈر ہے ادھر جانا نہیں دیں گے نی نی جانے نہیں ویزا لے کے ویزا لے کے ہو سکتا ہے ہماری برادری ہے ادھر لے کے آپ کی برادری ہے کون ہے ادھر ادھر ہمارا مساتھ ہے چچو ہے انکل وغیرہ کون سے گاؤں میں ہے وہ تھراد شیونگر میں ان کا پورا ڈریس بتاؤنا وہ آپ کو دیکھیں گے وہ شیونگر تھراد میں شیونگر تھراد میں جوارلال پوسٹ آفیسر ہے جوارلال نام ہے پوسٹ آفیسر ہے مارا ماسہ لگتا ہے اچھا آپ کا ماسہ لگتا ہے پوسٹ آفیسر ہے کہوں سے گاؤں میں تھراد شیونگر شیونگر تھراد میں ٹھیک ہے نام کے بتا ہے جوارلال جوارلال اور آپ کا نام کیا ہے میرا نام مکیش ہے مکیش ٹھیک ہو گیا اگر وہ آپ کو دیکھے گا تو اس کو سلام بیجو اس کو پیغام بیجو اس کا نام لے کے کہو نمست ہے جورلال نمست ہے اچھا جورلال یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کزن ہے اچھا یہ بھی کزن ہے چلیں جی مزید ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ کچھ چھوٹے بچے ہمیں سکول کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور بچے ابھی سکول جا رہے ہیں اور یہاں سے میں بتاتا چلوں کہ ہندوستان کا بارڈر پانچ کلومیٹر دور ہے رن آف کچھ کا یہ علاقہ ہے پورا آگے دلدلی اور پانی بھرا ہوا ہے اس بارڈر کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھیں ان سے بھی چل کے گفتگو کرتے ہیں ٹھیک ہو خیریت ہے کیا حالہ خیریت ہے جی ٹھیک تھاک ہو خوش ہو ادھر کیسے اچھی طرح چلتے ہیں اور جی ادھر ہی شروع سے رہتے ہیں آپ ہاں ادھر سے کاسبو میں ہی اچھا ادھر آپ کا کیا روزگار ہے پھر روزگار اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ایم پی اے میں نے کچھ نہیں دیتے ہیں اچھا ایم پی اے میں نے کچھ نہیں دے رہی ہے اچھا پانی پینے کے لیے تڑپ رہے ہیں اچھا اچھا اللہ تعالیٰ کا آسرہ ہے نام کیا آپ کا میرا نام تلوک چند تلوک چند اچھا اچھا تو تلوک چند ادھر ووٹ پھر کس کو دیتے ہیں آپ ووٹ جو پھر کس پر دیگا ہے کوئی بھی کھڑا جاتا ہے اس کو دیتے ہیں اچھا اچھا لیکن ادھر حال نہیں ہے کوئی حال نہیں ہے وہ لے کے جاتا ہے واپس جو ہے نا دو بار آئے لیکن پانچ سالوں کے بعد پھر آئے گا جو آج کا دن جاتا ہے کیسے کیسے چلا جاتا ہے تو سکول بغیرہ ہیں آپ کے ادھر پڑھنے کے لیے سکول ہے تو ماسٹر نہیں ہے ماسٹر نہیں ہے ماسٹر آتا ہے پندر دن کے ساتھ کر دیتا ہے پندر دن کے بعد بس پندر دن پر آتا کے حاضر لگاتا ہے بچے پڑھتے نہیں ہیں صحیح صحیح نہیں پڑھتے ہیں اور اچھا اچھا کاسبو پورا اس کا ایڈریس بتا دو کاسبوں کا نگر پارکر کا تال کا نگر پارکر ہاں جی جوسی آدھی کا گاؤں کاسبہ اچھا گاؤں کاسبہ گاؤں کے لوگوں کی کچھ شکایات جو انہیں اپنی عوامی لیڈروں سے ہیں وہ آپ نے ملاحظہ فرمالی ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور مزید میں آپ کو اس گاؤں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ناظرین ایک سب سے اہم چیز جو ہے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بالکل جیسے اوپن بنے ہوتے ہیں لیکن روڈ کی دائیں جانب یہ دیکھیں جھاڑیوں والی جو باڑے ہیں اس طرح کی لگائی گئی تاکہ ان کے گھر میں جو ہے پردہ نہ پڑے اور اس طرح یہ دیکھیں آپ گھروں کے باہر اس طرح کی انہوں نے چار دیواریاں اپنی بنائی ہوئی ہیں جھاڑیوں اور لکڑیوں کے گھاس پھونس کی ہر گھر کے آگے اسی قسم کا انہوں نے بنایا ہے اپنے گھروں کو جو ہے پردے کو ڈھاپنے کے لیے اپنے گھروں کو ڈھاپنے کے لیے اس کے پیچھے ان کے گھر موجود ہیں یہ کاسپو گاؤں کی مین شہرہ ہے یہاں قریب ہی ایک مندر ہے رامہ پیر کے نام سے وہ مندر جانا جاتا ہے اور اس گاؤں میں جو ہے بہت زیادہ ہمیں مور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پہ گاؤں کو مندر میں بچاریوں کے جو ہاتے ہیں ان کی جانب سے میدان میں وہاں پہ باجرہ ڈالا جاتا ہے جسے کھانے کے لیے گاؤں بھر کے جو مور ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں یہ منظر انتہائی حسین اور دل فریب ہوتا ہے اور یہاں پہ جو سہا جب بھی آتے ہیں تو وہ اس علاقے کا وزر ضرور کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاسپو گاؤں کا ایک خوبصورت منظر ناظرین آج میں نے آپ کو سہرائے تھر پارکر کے ایک علاقہ نگر پارکر کا گاؤں کاسپو کا ایک مختصر سا وزر کروایا جو کہ ہندوستان کی سرحت پر واقع ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا پا امان